ہی에 دوستو سواگتہ آپ کا ایک عبر پھر سے ہماری یوٹیوب چینل جم کروز بے تو دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے پری ورک آٹ سپلیمنٹ کے وارے میں دوستو اگر آپ جم کرتے ہو جا ہوم ورک آٹ کرتے ہو آپ نے کبھی نہ کبھی پری ورک آٹ کا نام سنو گا جا پھر آپ نے یوز کیا ہوگا دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ایک پری ورک آٹ سپلیمنٹ کے ریویو کے وارے میں ہونے والا ہے جو کی جو بگ فلیکس کمپنی کا میرے پاس جو ہے یہ پریورکوٹ ہم اس کا ریویو کرنے والے ہیں اور دوستو اس کا ریویو کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پریورکوٹ کے بارے میں ٹوٹل ہیت آل آباؤڈ پریورکوٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پریورکوٹ ہماری باڈی میں کام کیسے کرتا ہے اور کچھ سٹیڈیز بتاتی ہیں کہ ہماری جو ٹریننگ سپورٹس اس کی جو انڈیورنس کو بڑھاتا ہے ہماری پرفارمنس کو انکریز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں اور کچھ سٹیڈی بھی یہ پروو کرتی ہیں کہ جو پریورکوٹ ہے ہماری باڈی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے سبھی ان پریورکوٹ سے جوڑے سبھی سوالوں کا جواب دینے والا ہوں تو دوستو ویڈیو پہ آخر تک ضرور بنے رہیں تو دوستو جب پریورکوٹ سپلیمنٹ ہے ایکچول میں ہوتا کیا ہے تو دوستو ایک یہ پاوڈر فارم میں ہم کو پرووائیڈ کیا جاتا ہے جس کو ہم برکوٹ کرنے سے تھوڑا ٹائم پہلے کنزیوم کرتے ہیں سیمپل وارٹر میں شے کر کے اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو دوستو جو اس کے انگریڈنٹ ہیں پریورکوٹ کے وہ ایک لیمٹ میں نہیں ہے وہ الگل کمپنیز میں جوز کرتی ہے جو مین میں اس کے انگریڈنٹ ہیں ان کے بارے میں ہم چرچا کرتے ہیں تو دوستو ہماری باڈی میں جو نائٹرک اکسائیڈ نائم کا جو کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو ہماری باڈی نیچرلی پروڈیوز کرتی ہے اس کو جو نائٹرک اکسائیڈ ہے دوستو اس کا ہماری باڈی میں کام کیا ہوتا ہے یہ ہماری بلڈ ویسلز کو ریلیکس کرتا ہے اور ہماری بلڈ وینز میں جو ہوتی ہے نا ان میں فلو بلڈ کا بڑھاتا ہے اور دوستو جو پری بارکوٹ میں انگریڈنٹ جو پائی جاتے ہیں ان سبی کا کام ہوتا ہے جو ہماری باڈی کو جو نائٹرک اکسائیڈ کی جو پڑکشن ہے اس کو بڑھانا ان کا مین کام ہوتا ہے تو دوستو جو ال سیٹرولین اس کا مین انگریڈنٹ ہے وہ ہماری ایتلیٹک پروفارمنس کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اور دوستو جو اس میں ال آرجینین پائی جاتا ہے وہ ہماری بلڈ بیسلز میں پہنچنے سے پہلے بروکن ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کا مین کام کیا ہے دوستو ہماری باڈی میں جو نائٹرک اکسائیڈ کی پڑکشن ہے اس کو بوسٹ کرنا ہے ہماری باڈی میں نائٹرک اکسائیڈ بڑھے گا ہماری بلڈ بیسلز جو ریلیکس ہوں گی اس میں بلڈ فلو بڑھے گا تو ہماری ورکاوٹ کرنے کی کشمتہ بڑھ جائے گی دوستو پری ورکاوٹ کا اگلا انگریڈنٹ جو میرے انگریڈنٹ لگ بگ سب ہی پری ورکاوٹ میزوز گئے جاتا ہے وہ ہے دوستو کیفین کیفین سے دوستو ہماری جو الٹنس ہے منٹل کی جو ہمارے دماغ کی کونسنٹریٹ کرنے کی پاور بڑھ جاتی ہے اچانک سے کیفین لینے سے دوستو ایکسسائز کرنے میں من لگ جاتا ہے ہم ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں درودر نہیں بڑھکتا ہے ہمارا من فوکس ہوتا ہے کہیں پہ بھی ایک چیز پہ فوکس کر لیا تو وہیں پہ فوکس ہو کہ ہم اچھی طرح سے ورکاوٹ کو کرتے ہیں لگ وقت سبھی پرکار کے جو پری ورکاوٹ میں کیفین کافی اچھی کونٹیٹی میں پایا جاتا ہے دوستو ان پری ورکاوٹ میں جو کریٹین ہے ہمارا کریٹین بھی پایا جاتا ہے دوستو یہ ایک کومن کمپاؤنڈ ہے جو ہماری باڈی نیچرلی پروڈیوز کرتی ہے جو ہے ہماری یہ زیادہ تر جو سکیلٹن مسل میں پایا جاتا ہے ہماری باڈی میں اور دوستو یہ بھی ہماری باڈی میں ایک انرجی پرڈکشن اور مسل سٹریندھ کا بڑھانی کا کام کرتا ہے کریٹین ہوتا ہے جو دوستو بہت سی ریسارچ سٹیڈی میں پایا گیا کہ کریٹین ہماری ورکاوٹ پروفورمنس کو بڑھانے میں مسل ماسکو لین مسل ماسکو گین کرنے میں ہم کو بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہمارا اگلا انگریٹن ہے جو بیٹا ال نائن ہے دوستو اسی کے کارن دوستو اگر آپ نے پہلے کبھی ورکاوٹ پری ورکاوٹ جوز کیا ہوگا سینسیشن فیل ہوتی ہیں جیسے کی کان کے پیچھے تھوڑا جنجناٹ جی فیل ہوتی ہے جو جنجناٹ فیل ہوتی دوستو اسی جو انگریٹن بیٹا ال نائن کی وجہ سے ہوتی ہے دوستو اور یہ اس کا مین کام ہماری باڈی میں کیا کرتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کو سٹرینٹھ جو دیتا ہے اور لانگ رن تک لانگ ٹائم تک ہم کو برکاوٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے دوستو تو دوستو ان سبھی انگریٹن کی وجہ سے ہماری جو اٹلیٹک پروفورمنس ہے جو نورمل سے بڑھ جاتی ہے اور دوستو یہ سبھی انگریٹن کو ملا کے ہی ایک پری ورکاوٹ سپلیمنٹ تیار کیا جاتا ہے دوستو میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے جو جم کرتے ہیں میرے ساتھ والے میں کئی لوگ بتاتے ہیں کہ پری ورکاوٹ ہماری باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے دوستو وہ کیسے نہیں ہے میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو کیفین سے الرجی ہوتی ہے اور وہ لوگ بھی پری ورکاوٹ لے رہے ہیں دوستو ان کے لیے سب سے نقصان دائک ہے پری ورکاوٹ جیسے کی جسے بندے کو کیفین سے الرجی ہے وہ اس کو کنزیوم نہیں کر سکتا ہے آج کال مارکٹ میں کیفپین فری ہے جو وہ بھی پری ورکاوٹ آ رہے ہیں وہ ان لوگوں کو چاہیے کیفپین فری ہے جو پری ورکاوٹ کو جوز کریں پہلا نقصان تو یہی ہے کہ جن لوگوں کو کیفین سے الرجی ہے وہ اس کو مت جوز کریں وہ without کیفین والا جو پری ورکاوٹ ہے اس کو جوز کریں اور دوسرا دوستو اس کی لط لگ جاتی ہے ایک بار اس کو لینے کے بعد اس کو بار بار لینے کا من کرتا ہے اور جیسے دن ہم نہیں لیں گے اس کو اور اس دن ورکاوڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے دوستو تو میں اس کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کو سٹیٹک میں آپ اس کو ہوتے میں ایک بار دیرے دیرے کر کے دو بار ہی اس کو جوز کرو جیسے دن آپ نے کوئی بڑا مسئل ٹرین کرنا ہے یا پھر جیسے دن آپ جم کے باہر کئی زیادہ کوئی ہارڈ ورکاوڈ کر لیا آپ نے اس کے بعد میں آپ جم آ رہے ہو جیسے دن آپ جم کرنے کو من نہیں کر رہا زیادہ سے زیادہ اس کو دو بار جوز کرو اگر آپ اس سے زیادہ جوز کرو گے تو آپ اس کے ہیپسل ہو جاؤ گے اس کے بنا آپ کا برکاوڈ کرنا مشکل ہو جائے گا پری ورکاوڈ کا نقصان کب ہوتا ہے جب ایک پری ورکاوڈ میں جو بیڈ سبسٹانس ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں جو بین ہیں جو ہماری باڈی کو ہارم کرتے ہیں جیسے کی کئی میں نے پری ورکاوڈ دیکھیں کہ ان میں کیفیل بہت ہی جیادہ کونٹیٹی میں پا دیا جاتا ہے جو ہماری باڈی کو ہارم کرتا ہے اور اس کا دوسرا ہارم کیا ہے دوستو اگر ہم اس کو سونے سے لگوات تین چار گھنٹے پہلے ورکاوڈ کرتے ہیں تو اب اس کو لے لیں تو ہماری جو سلیپ ٹائم کو ڈسٹرب کرتا ہے یہ تو پلیز جو ہم پری ورکاوڈ جوز کرنا ہے سونے سے چھے سے لے کے سات گھنٹے پہلے جوز کریں اس کے بعد میں اگر جوز کریں گے تو آپ کو بیڈ ٹائم میں دکت آ سکتی ہے دوستو تو اس کا اور کیا نقصان ہے جن لوگوں کو ہائی بی پی کی پرولم ہے تو دوستو پری ورکاوٹ لینے کے وعد کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ایک دم سے جو ہمارا بی پی ہائی ہونے لگتا ہے ہمارا بلڈ فلو ہے بڑھ جاتا ہے ہارٹ بیٹ دک 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 ایسے سے بجنے لگ جاتی ہے اور جن لوگوں کو الریڈی بی پی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہارٹ ریلیٹڈ کوئی دکت ہے وہ لوگ اگر اس کو لیں گے تو ان کو کوئی نقصان ہوگا تو دوستو جن کو بھی جس بندے کو بھی ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے وہ اس کو یوز نہ کریں جا فری اس کو اس کی لو پاپر جوز کریں اگر ایک سکوپ ریکمینڈڈ ہے اس کو ہاف سکوپ یوز کرو سٹارٹنگ میں ایسا نہیں کہ آپ جس دن اب پہلی بار سپلیمنٹ جوز کرو اس کے دو سکوپ یوز کر لو اپنے حساب سے اپنی کونٹیٹی کے حساب سے اپنے ورک آٹ ٹائم کے حساب سے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے اس کو جوز کرو میں تو بولیوں کہ جو بیگنر اس کو جوز کرتے ہیں بیگنر کے جوز کرنے والی چیز ہے ہی نہیں ہے انٹر میڈر اور اڈوانس لیویل کے لوگ ہیں جو ان کو جوز کرنا چاہیے اور وہ بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ہم کوئی بھی نیا سپلیمنٹ لے رہے ہیں اس کو سٹارٹنگ میں سے ہارپ سکوپ سے سپاوریس کے سٹریند کتنی ہے ہماری بوڈی پر اس کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں اور دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس سپلیمنٹ کے بارے میں دیان سے دیکھ لو یہ بگ فلیکس کمپنی کا ہے نیوک سیریز ہے اس کو دوستو میں پیشلے ایک ہفتے چیز یوز کر رہا ہوں اور اس کو یوز کرنے کنزوم کرنے کے بعد میں ورک آٹ بھی کر رہا ہوں اس کا رزلٹ دوستو اگر ٹیسٹ وائز بات کرتے ہیں جو ٹیسٹ لیور لوگ ہیں ان کو بتاؤنے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہے میرے پاس اس کا فلیور ہے باٹر میلن ہے اس کا فلیور ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا اور دوستو اگر اس کی پروفورمس اور کوالٹی کی بات کروں دوستو وہ ٹھیک ٹھیک ہے وہ نہ ہی زیادہ بہت اچھی ہے اس کا مرے پی ہے باکس پر 299 ارپی ڈبل 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 ڈی لیکن میرے کو یہ مرکٹ میں سے ملا ہے باران سو گیاران سو باران سو کے آس پاس میرے کو یہ پڑا ہے اور دوستو جو سٹارٹنگ ٹائم میں جب میں جم میں ورک آٹ سٹارٹ کرتے ہیں بارم اپ کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے پندرہ بیس منٹ کے بیچ بیچ میں اور دوستو آدھا گھنٹا ورکاوٹ کرنے کے بعد اس کا رزلٹ ہے جو کم ہونے لگ جاتا ہے دیرے دیرے لیکن ایک گھنٹے سے زیادہ تو اس کا بلکل بھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے اگر ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کا ورکاوٹ کرنا ہے تو دوستو اس کو ایک سے لے کے ڈیڑھ سکوپ یوز کرنا پڑے گا میں نے اس کا آدھا سکوپ بھی لے کے دیکھا ہے ایک سکوپ بھی ڈیڑھ سکوپ بھی اور دو سکوپ بھی لے کے دیکھے ہیں اور سٹارٹنگ کے ٹائم میں آدھا گھنٹے میں آپ کی جو ہارٹ ریٹ اس کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے کارن ہم کو ساس لینے میں دکھتا آتی ہے لیکن دوستو اگر جو کوئی بھی بگنر ہے اس کو ریکمنٹ نہیں کروں گا میں جو انٹرمیڈیٹ اور جو ایڈوانس لیول کے اتھلیٹ ہیں جمبر ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو لوگ بگنر ہیں دوستو ان کو تو پری وارکاوٹ لینا ہی نہیں چاہیے جس کو ایک جا دو منت ہوئے ابھی جم سٹارٹ کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں کہ جو لوگ پری وارکاوٹ سپلیمنٹ یوز کرنا ہی نہیں چاہتے میں بھی نہیں کبھی دوستو ریکمنٹ کرتا تھا جسٹ ایک ریویو بنانے کے لیے پری وارکاوٹ کیا چیز ہے آپ کو دکھانے کے لیے بہت ٹائم بعد میں یہ پری وارکاوٹ لگ بگ ایک ڈیٹھ سال کے بعد یوز کر رہا ہوں میرا دوستو پری وارکاوٹ میں کیا رہتا ہے میں ایک نارمل سیمپل جو ہماری کافی ہوتی ہے بہت جوز کرتا ہوں ایک سے لیکے دو پاوٹ جو دو رپے والے ہوتے ہیں دوستو جیادہ تر اس کا میری باڈی پہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے میں سبھی بگنرز کو ریکمنٹ کروں گا دوستو کہ آپ بھی یہ واری ٹرک اپنا کے دیکھیں آپ کو جم میں بہت ہی اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گا آپ کی کونسنٹریٹ الارٹنیس پورا اچھی پرفارمنس دوستو دیکھنے کی ملے گا ہاں جس کے پاس بجٹ ہے ایکچول میں پری وارکورڈ یوز کرنا چاہتا ہے دوستو ریکمنٹ کروں گا کہ ایک لائٹ پری وارکورڈ کا یوز کریں ہارڈ پری وارکورڈ کبھی بھی نہ لیں سٹارٹنگ میں اور دوستو اس کو یوز کریں ایک ہارپ سکوپ سے سٹارٹ کریں پہلے ہی دن اس کو پورا سکوپ یوز نہ کریں دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار لائک جرور کیا کرو اگر کوئی بھی پرولم ہے ایشو آ رہا ہے تو آپ کو کمنٹ بھی نیچے جرور کیا کرو تو ٹھیک ہے دوستو آج کے صرف اتنا ہی جہن ساشکا نمسکار اداف